محلق کورونا وبا نے بزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 69 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے جبکہ ایک ہی دن میں مزید ایک ہزار نئے مریضوں کی تشفیت ہوئی ہیں بلواسہ ٹیکسس کا بوجھ کم کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے وزیراعظم ممران خان کہتے ہیں درامت شدہ کھانے پینے کی مختلف اشعہ پر آئی ٹیکسس میں بھی کمی رانے کے حوالے سے نجدی پھیج کی جائیں بغیر تحقیق فوج کے بارے میں بات کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں فوج کا نا سیاست سے تعلق ہے اور نا کسی سے بیک ڈور رابطے اس قسم کی قیاس اور آیاں بند ہونی چاہیے کراچی سے بارود سے بھرا رکشہ برامت شہرے قائد بڑی تباہی سے بچ گیا پانچ جہچک گرد گرفتہ ایک خلاف کر دیا گیا بھاری مقدار میں بارودی مواد قبضے میں لے لیا گیا جے یو آئی نے صدارتی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست گزار کی جانت سے درخواست میں عدالت سے استدعہ کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ صدارتی آرڈیننس جاری کرنے کا نوٹس لے حسن علی کی تباہ کن بولنگ کے سبب پاکستان کو تاریخی فتح حاصل ہو گئی پاکستان نے جنوبی افریقہ کو پہلی مرتبہ کلین سوٹ کر دیا کیٹو پر فضائی سرچ آپریشن کا تیسرا روز لاپتا کوہ پیماوں کا سراغ نہ مل سکا کوہ پیماوں کو ڈھوننے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں گلوبل میمن ٹی وی کے باقاعدہ افتتاہ کو میمن کمیونٹی کی جانب سے سراہا جارہا ہے جبکہ میمن کمیونٹی کی مبتاز شخصیات کی جانب سے مل کر کام کرنے کا عظم کیا گیا ہے نیجی کمپنیاں الین جی درامر کر سکیں گی ندیم بابر نے کہا ہے کہ این پی سرگرمیوں سے ملک میں سرمایہ کاری اور ترکیاتی منصوبوں پر کام ہوگا انہوں نے کہا کہ ملک میں این پی ریگولیریشن کے لیے فریم ورک تیار کر لیا گیا ہے روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مسلسل تیسے روز بھی سستا سٹیٹ بینک کی جانب سے آداد شمار چاری ڈالر کی قیمت ایک سو انسٹھ روپے کا تیس پیسے ہو گئی روہ ہفتے کے پہلے کاروباری روز کے دوران امریکی ڈالر تین تالیس پیسے سستا ہوا تھا